نمسکار انڈیا نیوز دیکھ رہے آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ سچندو برشت بات کریں گے بڑی خبر کے ساتھ بڑی اور اہم جانکاری ایپٹیوی سکرین پر آپ کو بتا دیں دلی بڑھر پر کسان آندولن جاری سنتانبے دنوں سے یہ آندولن جاری ہے کسان مورچہ کی اہم بیٹک ہونے والی ہے سنکھ کسان مورچہ کے سبی نیتہ بیٹک میں ہوں گے شامل دوپیر بارہ بچے شروع ہوگی سنکھ کسان مورچہ کی بیٹک کریب پانچ گھنٹے چلے گی سنکھ کسان مورچہ کی اہم بیٹک کسان آندولن سے جوڑے کئی اہم فیصلے بھی لیے جا سکتے ہیں آندولن مجبوطی کے لیے گاؤں سے جھٹایا جارہا ہے سمرتھن تین کرشی قانونوں کو رد کرانے کی مانگ پر اڑے ہوئے کسان ایم ایس پی پر نیا قانون بنانے کی مانگ کر رہی ہیں کسان یہ بڑی کبر اہم جانکاری آپ کی ٹی وی سکرین پر لگتر ہم آپ کو بتا رہی ہیں سنگو برٹر پر سنکھ کسان مورچہ کی اہم بیٹک لگتار جاری ہے بیٹک کسان مورچہ کی بیٹک کے بڑی کبر آندولن کی رنڈی کی پر منتن جو ہے وہ ہوگا اور ایسے میں آپ کو یہ بھی جانکاری دیکھی تین مہینے بیٹ چکے ہیں اور ابھی تک دلی بورڈرز پر تمام کسان ڈٹے ہوئے ہیں جمکر ویروت کر رہی ہیں اور یہ جو ویروت ہے وہ لگتار جاری ہے اور ایسے میں کہا جائے تو سرکار اور کسانوں کے بیچ میں بارد اور کی بیٹک ہو چکی ہے لیکن یہ تمام بیٹکیں بفر رہی ہیں سرکار لگتار کسانوں کو سمجھانے کی پوشش کر رہا ہے سخراتمہ فروخ اپنا رہی ہے سرکار اور کسان ہے کہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے لگتار ان کی مانگیں جو ہیں وہ بڑھتی ہی جا رہی ہیں حالانکہ دو مکھ مانگیں ہیں پہلی مانگ یہ ہے کہ تینوں قانونوں کو رد کیا جائے اور وہی دوسری مانگ یہ ہے کہ ایم ایس پی پر الگ سے قانون بنایا جائے تو یہ وہ دو مکھ مانگیں ہیں جس کو لے کر اس آندولن کے شروعات ہوئی تھی اور لگتار یہ آندولن بڑھتا ہی جا رہا ہے حالانکہ گرمی کا سیزن جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے وہ لگتار دستک دے چکا ہے اور گرمی میں بھی آندولن کو بڑھائے رکھنے کے لیے تیز کرنے کے لیے پوری کوشش جو یہاں پر ہو رہی ہے ٹینک لگائے جا رہے ہیں کولر کی وزتہیں ہاں پر کی جا رہی ہے اور خان پان کی وزتہ اور مجبوط کرنے کی پوری کوشش ہو رہی ہے کیونکہ تمام دلی بورڈرز پر کسان جو ہیں ان کی پلاننگ یہی ہے کہ آنے والے وقت میں ہم جب تک سرکار ان تینوں قانونوں کو رد نہیں کرتی اور ایم ایس پی پر الگ سے قانون نہیں بناتی تب تک لگتار ہم یہی پہ ڈٹے رہیں گے تمام جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے سلیوگی دیپاک جڑے ہوئے دیپاک کا فلال اگر ہم بات کرے تو یہ آندولن لگتار جواری 97 دن ہے آج اور ایسے میں سرکار کا رکھ ہے ابھی تک کیا ہو پا رہا ہے صاف اور ایسے میں آج بیٹک بھی ہونے والی ہے بیٹک میں کیا کچھ فیصلے اور آگے کی رنڈیتی پر چرچہ ہو سکتی ہے جی دیپاک آپ کو میری آواز مل رہی ہے دیپاک بلکول دیپاک ایسے میں آج بیٹک ہونے والی ہے کسانوں کی کیا آگے آنے والے وقت میں رنڈیتی بنائی جا سکتی ہے سرکار کا آخر کیا کچھ کہنا ہے یقی لگتار بھارت اور کی بیٹک ختم ہو چکی ہے تمام بیٹک کے وفل رہی ہیں لیکن یہ آندولن ابھی بھی اسی گہمہ گہمی سے آگے بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے سرکار مرچہ کی بیٹک کی بات کر رہے تھے کیونکہ ہم بتا رہے تھے سرکی سے سب 10 مومبر سے دللی کی سیواؤں پر یہ کسان پہنچتے ہیں سمبو بورٹر اور اس کے بعد اگر بات کر جائے تو دللی کے سنگو بورٹر پر یہ ویروت فردشن کسانوں کا چل رہا ہے لیکن اگر ہم یہاں بات کریں لگتار کئی بیٹکے بھی ہوئی سرکار کے ساتھ کوئی نرسپاس نہیں نکلا اور آج اگر بات کریں سنس کسان مرچہ کی ایک آپسی بیٹک سنگو موڈر پر اب سے کچھ در کے بعد بارہ بجے یہ بیٹک ہونی ہے بارہ بجے کیس بیٹک میں سنس کسان مرچہ کی جو ساتھ توڑے تمام جو سنگھن ہے کسان جو سنگھن ہے کسان لیتا ہے وہ تمام لوگ اس میں موجود رہیں گے حالانکہ یہ بیٹک دو دن پہلے ہونی تھی لیکن روی وار کی اگر بات کر جائے یہ بیٹک ہونی تھی لیکن روی وار کو کچھ دیتا ہوں کسان مہا پنسائیتوں کی چلتے ہیں اس بیٹک کو خلاف سنگید کر دیا کہتا ہے آج سے لیے تو آج اس کے کچھ در کے بعد بارہ بجے سنگھ کسان مرچہ کی ہے وہاں بیٹک ہے کہ اس بیٹک میں تمام مددوں کو لے کر چرچہ کی جائے گی آگے کی رہنمیتی کسان اندولن کی کس طریقے سے رہنے والی ہے کس طریقے سے کسانوں کو لے کر اگر بات سے سرکار سے وارتہ کو لے کر کس طریقے سے دماؤ بنایا جائے کسان مہا پنسائیت کسان مہا پنسائیت کا ایک دور چل رہا ہے تمام کسان میتا جو ہے آگے کی رہنمیتی کے بجائے کسان مہا پنسائیتیں تو کر رہے ہیں لیکن یہ سب سے بڑی اپاتی بھی بنی ہوئی ہے کہیں نا کہ ایک راج یک نیچہ دوسرا جبہ دوسرا جبہ دوسرے راجوں میں جا رہے ہیں یہ بھی کہیں رہا کہ کس کسان میتاوں کو آپس میں خل رہا ہے اس لئے آج کو لے کر کے ویروز بھی ہو رہا ہے بلکل ایسے میں دیپک اگر ہم بات کریں تو ایک آندولن جو ہے وہ اور شروع ہو چکا ہے تمام جو گرامیڈ شویتر ہیں اس میں یہ کہا جا رہا کہ جو کسان جو لگتار دودھ بیچنے کی بات سامنے آ رہی تھے اب دودھ چوہے سو سو روپے پرتی کلو بیچنے کی بات سامنے آ رہی ہے ایسے میں اب آنے والے وقت میں کہیں نہیں کہیں عام جنتہ کی مشکلیں بڑھتی ہوئی دکھائے دیں گے تو کیا لگتا ہے یہ جو فیصلہ سرکار لے رہی ہے جو لگتا ہے سرکار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان تینوں قانونوں کو رد نہیں کریں گے ہم ایم ایس پی اور علاق سے قانون نہیں بنائیں گے کیا یہ جو فیصلہ سرکار کے جو کسان لے رہے ہیں کیا اس سرکار پر کوئی دبا بنے گا کہ آنے والے وقت میں یہ آندولن ختم ہو پائے گا یہ ہے سو روپلٹر دودھوالا بیان ہے یہ سرکار مورچہ کی طرف سے ایسا کوئی مجھ میں لے گیا ہے کچھ کسان لیتا ایسے نینے جارور لے رہے ہیں تو کسان لیتا اپنا اپنے اپنے گو تو بنا رکھے ہیں اسی میں خات کرم بات کریں راکیش سکیت کے بیان آئے چاریس لاپ جکسر لانے کی بات ہو دودھ مہنگی کی بات ہو ایک لے ایک ایک کلا فصل اپنی خراب پڑھنے کی بات ہو سو روپلٹر دودھ دینے کا فیصلہ ابھی تک سوید کے سان مورچہ نے نہیں لیا لیکن کچھ کسان لیتا ہوں کے دورہ اس لئے کہ بیان دیے گے جس کے بعد کچھ گاؤں میں کچھ خاپوں کے دورہ ایسے نینے لیے گے کہ وہ دودھ مہنگا بیٹھیں گے پرینام تک سوید کیسان مورچہ کہنا ہے کہ ایسا ہوا کہ لوگوں نے دودھ مہنگا بند کر رہا تو کسانوں کو نقصان بھی نہ ہو اپنے اندولن کا ایک تندیسلی سرکار تک پسا جا سکے ایسے ہی تمام مددوں کو لے کر کے آج رو نیتی بنائی جائے گے اور سب سے بڑی بات آج کے رہنے والی ہے چھیک ہے بلکو اللہ اور ایسے میں جب لگتار تمام تصفیر سپشٹ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا تمام جانکاری کے لیے اور ایسے میں جب آندولن لگتار بڑھتا ہوئی دکھائی دے رہا ہے تو کئی نہ کئی سرکار کے مشکلے بھی بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں